بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ویڈیو ان تمام طرح لوگوں کے لیے ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹی میں کالج میں یا سکول میں یا کئی بے بے وہ سٹوڈنٹ ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو اپنا جو فیوچرز کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں جوبز کے حوالے سے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا جو ایک وی ان ہے کہ وہ تمام طرح نوجوانوں کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں یہ تمام طرح انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لہذا یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا با اس قیمت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو یا صرف پانچ چھے منٹ کے لیے اس طرح کمپلیٹ واش کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو سٹڈی کے ریلیٹڈ ہے جو کہ آپ لوگوں کو فیوچر کے ریلیٹڈ پریشانی ہے کہ کیا یہ جو ہم ڈگری کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد میں کہیں پہ جوب ملے گی یا نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی تمام طرح کنفیونز آج انشاءاللہ سول ہونے والی ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پیس کر کے ایک آل نوٹیفکیشن انیبل کر دیں تاکہ سب سے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مصور ہو سکے تو اس ویڈیو کو یا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کیونکہ اس کے اندر وہ تمام طرح نوجوان جو کہ کسی نہ کسی روزگار کے لیے مارے مارے پھر ہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو ہم ٹائم ویش کی بنا آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ویڈیو کے اندر کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم وہ تمام طرح شورٹ کورسز ڈسکس کریں گے جس کو کرنے کے بعد آپ لوگ بھی ایک اچھا اور بائزت روزگار حاصل کر سکتے ہو گھر بیٹھے نہ کسی دفتر کی آپ کو ٹینشن ہوگی نہ کسی اور بھی قسم کی پریشانی ہوگی گھر بیٹھے آپ لوگ اپنا ایک یعنی بائزت روزگار سٹارٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ تمام طرح کورسز آپ کو فری آف کورس کروائے جائیں گے تو گائز یہ کسی بھی قسم کا آپ کو پیٹ کورس نہیں ملے گا بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ خود یہ کورسز کروا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفت داخلہ مفت کورس بائزت روزگار اور تسلیم شدہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کورس کرنے کے بعد بلکہ اس کا باقاعدہ طور پر ایک سٹارٹ کروائے گا جس کو آپ کئی پر بھی ایز اپروف شو کروا کر اپنی جو جوب ہے اس کو حانسل کر سکتے ہو اپنی جوب سیکیور کر سکتے ہو تو اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگوں کو کون کون سے شورٹ کورسز کروایا جائیں گے تو یہاں پہ آپ میری لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ آف ٹریڈز یعنی لسٹ آف کورسز کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ جی ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے مشین لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کے دو ہزار پچیس ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق دو ہزار پچیس کے بعد جتنی بھی جوبز ہوگی یہ تقریبا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ امپورٹنس آنسل ہوگی لہذا یہ کورس اس لیے سب سے پہلے پرائیورٹی میں رکھا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بندہ بھی آئے گا اس کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہوگا دو ہزار پچیس میں اس کے اب بہت زیادہ سکوپ ہے لہذا ہر بندہ آئے رکمنٹ کے لیے کورس لازمی جوائن کرے نمبر ٹو پہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی کا پارٹ ہے لیکن یہ برانچ کونسی ہے ریبورٹکس کی ہے آپ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں کہ آج کل ریبورٹس کے ذریعے سے بہت زیادہ جو کام ہے وہ لیا جا رہا ہے تو یہ بھی پرسپشن بنائی جا رہی ہے کہ جو فیوچر ہے یہ سارا ریبورٹس کام کریں گے انسان صرف ریبورٹس کو اپریٹ کریں گے اور انسانوں والا جو تمام کا تمام کام ہے وہ ریبورٹس الٹی میلٹلی کریں گے لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت واسٹ فیلڈ بن جائے گی آفٹر دی ڈاکٹر اینجنرنگ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی فیلڈ ہوگی جس کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہوگا اور بہت زیادہ سکوپ ہوگا لیکن آج سے یہ دو ایس سے یا تین سال کے بعد پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہونے والا ہے لہذا آج سے آپ اپنی جو پریکٹس ہے اپنی جو کورسز ہیں اس کو سٹارٹ کریں اور نمبر ثری پہ آجاتی ہے جی سی اے ڈی سی اے ایم میکنیکل جو میکنیکل کے کورس ہیں لہذا اس کے نمبر فور پہ آجاتی ہے سرٹیفیکٹ ان آئی ٹی سرٹیفیکٹ ان آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو سرٹیفیکٹ دیے جائے گا جس کے اندر آپ ویب ڈیویلمنٹ سیکھیں گے سوفٹریویر ڈیویلمنٹ سیکھیں گے موبائل لیب ڈیویلمنٹ سیکھیں گے اگر میں یہاں پہ بات کروں تو جتنے بھی فریلانسرز ہیں وہ آج کل جو بھی ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ویب سائٹ بنانے کے تقریبت تیس سے چالیس ہزار پاکستانی ٹوپیز چارج کرتے ہیں اور اگر وہ ایک مہینے کا ایک آرڈر بھی پکڑیں تو ان کو ایک مہینے کے تیس سے چالیس ہزار پا صرف ایک آرڈر سے ہی پورے ہو جاتے ہیں لہٰذا اسی لئے فریلانسرز پاکستان کے ادھر لاکھوں کمارے ہیں صرف اپنی ان سکیلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے سوفٹریویر ڈیویلمنٹ بہت ہی واسٹ ویلڈ ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا اپنا ایک نیا سوفٹریویر ایجاد کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو یعنی کے فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو ساری زندگی کے لیے یعنی کے پیسے دیتا رہے گا اس کے علاوہ موائل لیب ڈیویلمنٹ ہر بندہ اپنی موائل اپلیکیشن بنا رہا ہے ہر انسٹیوٹ اپنی موائل اپلیکیشن بنا رہا ہے لہذا یہ بھی بہت زیادہ اس کا سکوپ ہونے والا ہے نمبر فائی پہ آیا جاتا ہے سرٹفیکٹ ان آئی ٹی یہ بھی آئی ٹی کے اندر ہے لیکن اس کے اندر ویب ڈیزائننگ آ جاتی ہے اور ویب ڈیویلمنٹ آ جاتی ہے نمبر سکس پہ جی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن اس کے علاوہ نمبر سیون پہ ہے انٹرپرائز ریسورسز پلاننگ سسٹم اپلیکیشن پروگرامنگ اکاؤنٹنگ یہ آپ کا بزنس کے ریلیٹڈ فیلڈ ہے جی یہ کورس ہوگا جو بھی لوگ یعنی کے بی بی اے کر رہے ہیں ایم بی اے کے طرف جا رہے ہیں سی اے ای سی اے آئی سی اے میں کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ کافی زیادہ ہلفل ہونے والا ہے جو کامرس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے جو نمبر سیون پہ کورس ہے انٹرپرائز ریسورسز پلاننگ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو لازمی جوائن کریں نمبر ایٹ پہ آجاتے جی انڈسٹریل آٹومیشن کے آپ کی جتنے بھی انڈسٹری ہے ان کو آٹومائز کر دیا جائے گا لہذا یہ کورس بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس کو بھی لازمی جوائن کریں نمبر نائن پہ آجاتے جی میڈیا پروڈکشنز اس کے علاوہ نیٹورکنگ ان کلاوڈ کمپیوٹنگ پی سی بھی ڈیزائننگ اگریکلچر فارم مینجر یہ تمام تر وہ لسٹ آف کورسیز ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ آپ لوگوں کو فری آف کورسٹ کروانے والی ہے لہذا وہ تمام تر سٹوڈنٹس جو کہ ایک اچھے روزگار کی تلاش میں اپنے فیوچر کو سکور کرنے کرنا چاہتے ہیں وہ ان تمام وہ تمام تر نوجوان ان کورسز کو لازمی جوائن کریں جوائن کرنے کا طریقہ بہت سیمپل ہے ہاو ٹو اپلائے آپ دیکھ سکتے ہیں میری رائے سائیڈ پہ کے فیل آن لائن ایڈمیشن فارم یا فیل آن لائن بھی اس کو کر سکتے ہو یا فیزیکل بھی اپنا ایڈمیشن فارم لے کر اس کو فیل کر کے یونیورسٹی میں آپ سمیٹ کروا سکتے ہو اگر آپ نے فیزیکل یہ دیپوزیٹ کروانا اس کے لئے کیا ہوگا جی سب سے پہلے آپ کو ایڈمیشن فارم لینا پڑے گا یو او ایل یعنی یونیورسٹی اف لاہور سے آپ کو ایڈمیشن فارم لینا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو سین ایسی کی چار فوٹو کپیاں اٹیچ کرنا پڑیں گی اپنی اٹیچ اور اٹیچڈ ڈگریز آپ کا جو انٹرمیڈیٹ کا سٹیفکیٹ اور سند ہے اس کی چار فوٹو کپیاں آپ کو اٹیچ کرنے پڑیں گی اور اٹیچ پاسپورٹ سائز فوٹوز چار پاسپورٹ سائز آپ کو فوٹوز اس کے ساتھ اٹیچ کرنے چاہیے کرنے پڑیں گی اگر آپ پورے پاکستان سے پلائے کرنا چاہتے ہیں تو آئی ریکمینڈ کہ آپ لوگ آن لائن کی طرف جائیں آپ آن لائن ایڈمیشن فارم یعنی خود اپنے گھر بیٹے ہی فل کریں اور آن لائن ہمارے لئے کافی زیادہ ہیل فول ہوگا اس کے لئے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں اس سے آپ جتنے بھی انٹرمیڈیٹ سے اباب کے سٹیڈنٹس ہیں چاہے آپ ماسٹر کے ہیں چاہے آپ بیچر ہیں چاہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوئے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو لہٰذا اس کی جو منیمم کوالیفکیشن ابو انٹرمیڈیٹ رکھی گئی ہے اور ایج لیمٹ اٹھارہ سیب صرف اٹھارہ سال سے پینتیس سال رکھی گئی ہے لہذا یہ باکستان کے تمام نوجوان کو ان کے کہلنے کے بائک تیار بنانے کا ایک میشن ہے جو انشاءاللہ کافی زیادہ ہیلفل ہونے والا باکستان کی ترقی میں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی جی تیس مارچ دوہزار اکیس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی اور انفرمیشن چاہتے ہیں فیلحال تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام در ڈیٹیلز بتا دی جائیں تو پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز آپ کو اور مزید چاہیے تو آپ یہ ان کی ویب سائٹ جو ہے www.navtc.gov.p یہ پاکستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے یہ آپ خود جا کر وزیٹ کر سکتے ہیں اور you can download registration form from the following link یہ جو link ہے آپ کو یہ ویب سائٹ کے پر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کو click کر کے اپنا جو فارم ہے وہ download کر کے اس کو ڈاک کے ذریعے سے university of lahore submit کروا سکتے ہیں اور اس کا جو address ہے وہ one kilometer defense road نزد بوبتنیا چونک آف رائیون road lahore phone number بھی ان کے نیچے دی ہوئے ہیں ویب سائٹ بھی university of lahore کی دی ہوئی ہے آپ یہاں سے جا کے بھی اپنا جو فارم ہے وہ download کر سکتے ہیں so i hope at the end کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی اس کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ پاکستان کے بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ کروڑنا کے دوران unemployment کا شکار ہوئے ہیں لہذا اسے ان کا ultimately فائدہ ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ